اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر وین فیملی بلوگ تو جی یہاں پہ سہری کا ٹائم ہے بچے بھی سو رہے تھے امی جان قرآن پاک پڑھ رہی تھی اور یہاں پہ ہم لوگ سہری کے لیے شروع ہو گئے تھے مطلب سہری بنانا شروع ہو گئے ہوئے تھے تو جی کھانے کے لیے نہیں شروع ہوئے تھے بنانے کے لیے شروع ہوئے تھے تو یہاں پہ ہم لوگ نے چائے بھی رکھ دیئے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ پراتھے بھی بنانا ش ہوتا ہے انسان نے گزارنا ہوتا ہے تو اسی لیے نیا چھولا بھی بہت مہنگا تھا یہ سہری کروانے کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پانچ ہزار پیا لیں گے تو ماما نے کہا جا میرا بھائی اپنا کام کر پانچ ہزار تو نا ہمارے پراتھے بن رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اب میں نے افتاری بھی شروع کر دی ہے اور میں نے وچ کار کا کچھ ہی بھی نہیں آپ کو دکھایا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو یہاں پہ میں آج نئی رسپی بنانے لگی ہوں انڈے بھائل کر کے نا اور اس کی میں نے جو بیٹر ہے نا وہ بھی بنا دیا اور یہاں پہ میں نے آلو آل کر کے اس کا بنا دیا ہو تو جی ان کو میں نے جو انڈے تھے نا ان کے اردگرد کوٹنگ کر دی ہوئی ہے اور یہاں پہ آج میں بنا رہی ہوں قتلے بھی کیونکہ بچے بہت شوک سے کھاتے تو وہ پکوڑے شوک سے نہیں کھاتے تو میں نے عبیرہ سے کہا ہم لوگ نہ قتلے بھی بھی فرائی کر لیتے کہتی چلو ٹھیک ہے میں ان کا بس دو آلو کی فرائی کریں گے زیادہ نہیں کیونکہ ساری مرپریز زیادہ شوک سے کھاتے ہیں تو ان کے لیے ہی بنانے تھے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کو جو میں نے تھے تین بنانے تھے بیسن والے اور میں نے تین ہی بنانے تھے انڈے والے کیونکہ میں انڈے والے کھاتی ہوں ماما انڈے والے نہیں کھاتی تو اس لیے اب چار پیچھے رہ گئے ہیں اور یہ جو تین ہے وہ میں نے بیسن کے بنا لی اور یہ چار میں بناوں گے انڈے والے تو یہاں پہ میں دہین بھلے بنا جی ہو جی میں اس میں بھلے پسند نہیں کرتی تو اس لیے میں بھلے نہیں ڈالتی تو یہ دیکھیں جی ہمارے دہین بھ بھی تیار ہو چکے مطلب دیں پھلکی تیار ہو چکی ہوئی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں انڈے کے ساتھ تین چار بناوں گی کیونکہ بس ماما ہی بیسن والے شوک سے کھاتی ہیں ہم لوگ شوک سے نہیں کھاتے تو یہاں پہ ہمارا یہ بھی بس اقتطام ہونے کو ہے تو یہاں پہ چیزیں اندر جوڑ دیں تھی تو میں نے کہا آپ لوگ نا یہ ساری چیزیں سیٹ کرو اور میں جو باقی کی چیزیں نا وہ لے کے آتی ہوں میں ہمارا کہتی ہیں چلو ٹھیک ہے اور یہاں پہ ماما آپ کو کہہ رہ ہائے ہیلو کیسے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بن گئے ہمارے قتلے بھی فرائی ہو گئے اور یہ بیسن کے ہیں اور جو انڈے والے نا وہ میں ابھی لا کے آپ کو دکھاتی ہوں اور جی ماما کی آواز آپ کو نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ پیچھے نات پڑی جا رہی تھی اور کوپی رائٹ آنے کے ڈر کی وجہ سے نا پھر میں نے ماما کی آواز بند کر دی مطلب وائس اوور کر لیا تو جی یہاں پہ فروٹ شروع بھی آ گیا ہوا ہے ہر چیز ریڈی ہو چکی ہوئی ہے اور ساتھے ساتھ یہاں پہ میں نے کہا میں فروٹ چارٹ بھی لے کے آتی ہوں یہ دیکھیں ہماری فروٹ چارٹ بھی ریڈی ہو چکی ہیں آج ہم لوگ نے کریم چارٹ نہیں بنائی کیونکہ ماما کو کریم چارٹ زیادہ نہیں پسند ماما کو فروٹ چارٹ پسند ہے تو یہاں پہ جو دوسرے پکوڑے تھے وہ بس ہم لوگ نے دو راؤنڈی نکال لیں تھے تو وہ بھی ہم لوگ نے رکھ لیے وہ بس جلدی جلدی نکال لیں ٹائم تھوڑا رہ گیا تھا تو جی پلیز مجھے نہ معافی دیجئے گا کیونکہ میری جو ویڈیو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو گئی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو اگنور کرنا آگے کے کلپ پیچھے اور پیچھے کلپ آگے آگے ہوں تو کئی بات میں ایسا بھی ہو جاتا جو ویور پیار کرتے ہیں وہ یہ چیزیں بھی برداشت کرتے تو یہاں پہ ہمارے سموسے پکوڑے ہر چیز ریڈی ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم لوگ باقی چیزیں اندر رکھیں گے اور ماما کو کہیں گے آپ لوگ بھی افتاری کر رہے ہیں ہم لوگ بھی کرتے ہیں اور یہاں پہ فرحان کوک بھی لے آیا ہوا تھا اور یہ دیکھیں کتنی مزے مزے کی افتاری تیار ہو چکی ہوئی ہے تو سہری میں بس ٹائم توڑا تھا کیونکہ ہم لوگ تین بجے اٹھتے ہیں تو ماما نے کہا ہم تین بجے نہ اٹھا کرو جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوہ نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوہ نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کی وہ فہریست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہریست میں رکھتے ہیں مجھے مجھے مہتا جے کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھے مہتا جے کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے آج پھر وقت کی قلت کی ورہاستی ہے اپنے منگتا ہوں انشاءاللہ کل سے ٹائم سے آئیں گے دعا کریں